بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نا جی سب سے پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں عمران خان کو الیکشن سے روکنے کے لیے ایک بڑی واردات یا دوسرے معنیوں میں کچھ ایسی ملاقاتوں کی کہانیاں بھی سوشل میڈیا پر اس وقت جو زیر گردش ہیں ہر شخص پر بات کہہ رہا ہے اس کی تفصیلات لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ملاقاتوں کے بعد کوئٹہ میں بڑی خطرناک تقریر بھی ہوئی اور پھر ہمیں دیکھا سمی ابراہیم صاحب کی واپسی ہوئی گھر آکے انہوں نے شکر الحمدللہ کے ٹویٹ بھی کی اب عمران ریاض کو افغانستان سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی وہ افغانستان میں موجود ہیں کیسے پہنچ گئے وہاں ہیں بھی کہ نہیں پھر خواتین کی جو جیل میں موجود گئی ہے اس پر بھی اس وقت آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں شور مچا ہوئے جہاں پولیس دریاں رکھنے پر زمان پارک پر پرچے کر رہی ہے ازاد کشمیر کے جج امجد علیہ محفوظ علاقے بیریہ ٹاؤن میں سرعام مار دیا جاتا ہے کوئی روک نہیں سکتا نواز شریف کی نائلی کی درخواست بھی ناقابل سمات ہوگی الطاف حسین کی تقریر کی اجازت بھی نہیں دے گی دونوں لندن والے وہیں رہ گئے عمران خان کے مقابلے میں اب ایک نیا شخص جو زرداری فضل الرمان شہباز شریف مریم نواز بلاول ان سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے اسے استعمال کیا جائے گا اچھا یہ بات عفضل راجہ صاحب نے بھی کی ہے اور کچھ میرے پاس بھی تھوڑی سی معلومات ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی خدیدہ شاہ سے کیا تعلق نکل آیا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ آخر میں اس پر بات کریں گے کرنل حاشم ڈوگر سب سے پہلے تحریک انصاف کا صوبائی وزیر داخلہ تھا آپ کو یاد ہوگا اس نے ابھی ایک بات کی بڑی اہم بات کی کہ جی عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیتے ہیں ہم پارٹی شاہ محمود قریشی اساد عمر کو چلانے دیں میرے سمیت نوے فیصد لوگ پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے کیونکہ ہم لوگ زیر ہیں نون لیگ پیپرز پارٹی یا پی ڈی ایم کے ان پر تو لڑنی سکتے ہو تو نریم ہمارے لیے سیاسی میں ہوتا ہے سیاست بھی ہم نے کرنی ہے تو ہمیں آنا ہے اس میں سامنے اچھا یہ یاد رکھیں یہ وہی شخص ہے جس کے ذریعے پیغمات عمران خان تک بھیجے جاتے تھے اس وقت مارا ماری کی جا رہی ہے جس طرح نو میں ہی آپ کو پتہ ہے میجر کلیم کا اغواہ کا ایک معاملہ بہت بڑا بنا تھا اسی طرح ہم یہ ڈوگر ٹائپ جیسے بندوں سے پیغمات جو عمران خان کو پہلے بھیجوائے جاتے ہیں اب ان جیسے لوگوں سے یہ معاملہ کلیر کروا رہے ہیں پھر دو صحافیوں نے بیانیاں بنانا کی کوشش کی ایک شاید مسعود صاحب کل برکہ میں نے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ میں اپنی اقل پر ماتم کرتا ہوں کہ میں شخص کو سنتا رہا میں نے انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہ شاید مسعود صاحب نے کہا کہا کہتا ہی تحریکن صاحب کو دہشتگرد تنظیم قرار دیں گے اور اوبرسیز سپورٹرز کو بھی پکڑ کے لائیں گے جو تحریکن صاحب کے ہیں ان پر دہشتگردی کے پرچے ڈالیں گے اور تحریکن صاحب کے لئے کسی ان کا مسئلہ یہ جب کسور کا معاملہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا بلیک ڈارک ویب کا انہوں نے بڑا زبردہ اس کیس ٹھائل ہے لیکن اس پر بڑے ریٹائرڈ طاقتور لوگ شامل تھے جنرل صاحب بڑے بڑے لوگ عمران خان بھی نہیں بولے اس کے اوپر تو وہ ابھی تک اس پر تپے ہوئے ہیں حامد میر صاحب آپ کو پتہ ہے حضب معمول ان کی تو آپ کو پتہ ہے منافقت کا لیوری اپنا ہے کہتے ہیں جی مارشل کورٹ مارشل کریں گے عمران خان کا قریبی ساتھی وعدہ ماہ حقابہ بنیں گے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے یہ میر صاحب کے اچھا بھائی بھی ہے مزے کی بات ہے جو خبریں دیتے ہیں عمر میر اور ایک ساتھ دان میں ہر چھوڑی نسار کی مجھے لگتا ہے جہاں تک بات ہے کہ کنفرم ابھی نہیں ہو سکتا زمان پار گئی آفر لے کہ عمران خان کے پاس اب یہ ساری چیزیں اچھا میں کنفرم کرنے کی پوری کوشش کروں میں نے میسیجز بہت سارے چھوڑ دی ہیں ان کے جواب آنے باقی ہیں میں آپ کے سنچل آگلے ویلہ کو میں بتا بھی دوں گا معاملہ یہ ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں پارٹی کا سربراہ ہم یہ چار میں سے لوگ آپ کے سامنے نام رکھتے ہیں جو ہماری مرضی کے ان کو آپ لے آئے ان کو چلنے دیں آپ سائیڈ پہ آپ کے تحریک انصاف کے سارے کیسز معاف کر دیں گے آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا عمران خان نے اسے کہا مجھے منس کرنے کا اگر پاکستان کو کو فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی پہ آپ کی مرضی کے بندے کے حوالے پارٹی کر دوں ایسا نہیں ہو سکتی پارٹی اس لیے نہیں بنا کے آپ کو دے دیں پھر کہا جی زمان پارک میں نظر بند رہیں الیکشن کمپینڈ نہ چلائیں اور الیکشن کی حد تک جب تک کہ الیکشن اس تک کسی اور کو سربراہ بنا دیں عمران خان نے کہا اس ملکی جو عوام ہے نا وہ صرف میرے نام پہ میں مقبول ترین لیڈر ہوں میرے ست عوام ہیں میرے پر اعتماد کرتی ہے میرے نام پہ ووٹ دے رہی ہے میں عوام سے منافقہ جھوٹ نہیں بول سکتا جو کرنا ہے کر لو پھر کہا جی دیکھیں آپ کے سارے امین ایز ہم نے توڑ لیا سارے امین ایز توڑ لیا آپ کے قریبی لوگ توڑ لیا ہر بندہ پارٹی کا ہم نے توڑ لیا مجھے کیا توڑنے کا فرق ہے میں آپ کو لگتا ہے کرائسیس میں لنگڑی لولی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیتا تھا زخمی تھا خود میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اچھی بات ہے بابے بڑے باپے لے جو سارے وہ ایسی من کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے کھڑا ہونے کا میدان میں مجھے نوجوان ٹھیک ہیں میرے لئے کھیل بدل گیا ہے ٹیسٹ پلئیر کی نئی ضرورت مجھے یہ ٹونٹی ٹونٹی کا دور ہے نکل نکل کے ماریں گے انشاءاللہ چھکے میں عزت و غیرت کے ساتھ اس مطن کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں میں ظلم اور ظالم کے سامنے جھکوں گا نہیں نہ ملے حکومت نہ ملے اقتدار یہ اقتدار جو جمالی اور ایسے لوگ مہین کنیشی جیسے لوگ بیٹھے رہے لانت ایسے اقتدار پہ پھر اس کے بعد تقریر کوئٹا کی اچھا یہ خان صاحب کی کچھ باتیں میں نے ایگزیجریٹ بھی کیا میں نے اپنی طرح سے ڈالنی جس باتی ہوئی تھا تحریک انصاف کے لوگوں پر آپ کو پتا ہے ملٹری تنصیبات پر حملے کے علاوے کورٹ مارشل کا آرمی ایکٹ مقدمہ چلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں دس ہزار سے زائد بندے پکڑے میں انہوں نے اور پھر کوئٹا میں بڑی خطرناک تقریر بھی ہوئی کہ یہ دشمن کو ہم نے نیست و نبود کر دیا اور سہولتکاروں کو بھی یہ عمران خان کے خلاف پادا معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں بہت سارے اس کمزور ترین وہ قدمے میں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گسیٹ کے لے آئیں اور آستین کے سام تو جگہ جگہ ہیں آپ کو بتا ہے عمران خان دودھ پلا تے رہے ارسے ہی لوگوں کو شروع سے ہماری دتکسمتی سے ہماری روایات ہیں میر جعفر میر صادق سے لے کر سکندر مرزان کے پڑپوتے تک ہماری روایات زمیر فروش وطن فروش ایمان فروش ہر جگہ بے حساب تھوک کے حساب سے پڑے ہوئے تاقتور لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے ان کی تقاریر لبو لے جیسے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے نا کہ پورا پاکستان ستر فیصد چھوڑے پورے پاکستان کو بھی اگر کرش کر کے پی ٹی آئی کو کرش کر دیں اڑا دے سارے مار دیں سارے جو دل میں آتا کرے کہتے جی وہ ہمارا رشتہ عوام سے ٹوٹ رہا ہے کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے پچھلے ڈیڑھ سال سے اور کیا کامیاب ہونا ہے اس کوشش نے مجھے تو یہ بات نہیں سمجھا رہی کون سی کوشش نہیں ہوگی کامیاب جنہوں نے وردات کرنی تھی وہ کر گئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے پاس تو چانس ہے روکنے کا اسے عمران خان کے پاس تو دیکھیں یہ جلاو گھراو ہے اس کی تو نہ کبھی رہی ہے سیاست نہ ہے آگے صرف بیس دنوں میں آپ نے طاقت کا کھیل دی یہ بیس پچیس دنوں کے زیادہ سیاستانوں کی سیاست میڈیا کی خبریں صحافیوں کی صحافت مولیوں کا اسلام یہ لنڈے کے لبرل عورت مارس انسانی حقوق سب کے سب آپ نے خموش کروا دی ثابت ہوا کہ آپ کے پاس طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے تو کبھی کرپشن پہ دہشتگردی پہ منشیات فرشی پہ سمگلیں پہ جرائم پہ اس پہ کرتے تو کیوں نہ رکھتا تو پتہ لگر ہے کون شامل ہے خان کے خلاف کیس ظلفکار علی بھوٹو کی طرز پہ بنانا یا نواز شریف کے تیارہ کیس وہ جو مشرف کا تھا دو نمبر کیس ہے سب کو بتایا لیکن ان پہ دباؤ ڈال کے نواز شریف باہر چلا گیا الطاف حسین باہر چلا گیا خان نہیں مان رہا کہتا ہے ادھر ہی دفن ہوں مسئلہ یہ یہ دہشتگردی کا شکار لوگوں کو کیوں دہشت سے ڈراتے ہیں مارتے تاکہ سب ڈر جائیں ابھی وہ لیکن نہیں ڈرے یاسمی راشد کینسر کے مریض ہے بہتر سالہ عورت ہے اجاز چودری بزرگ آدمی محمود رشید جوان تو نہیں ہے بڑے ہیں سرے کھڑے ہیں اب سوال یہ پیدا ہے ان کی کوئی فیملیاں نہیں یہ جو ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑے فواج چودری عبرالالہ کنسرٹ ناچنے کے لیے عبرالالہ کہتا ہے جی مجھے آپشن دی یا تم ناچو یا بیوی نا بکواس سارا جھوٹ بھاگنے کے دعو میں تھے اب دس ہزار کے دس ہزار لوگ جیلوں میں فانسی تو نہیں ملے گی سب کو نا ظلم الستم تو ہو رہا ہے سیاسی پارٹیوں پر جو لوگ بڑے کاؤز کے لڑتوں پر پھر یہ معاملات ہوتے ہیں آپ کو قربانیاں دینی پڑتی یہ خاندان کی قربانیاں مال کی قربانیاں جان کی قربانیاں یہ ایسے ڈرے ہوئے پتہ نہیں کیا عذاب آگیا ہے ایسے بزدل اتنے بزدل یقین کریں اب بندہ کہتا ہے آپ تو دور بیٹھ کے بعد ایسی بات نہیں ہے بڑی دنیا میں اور بھی لوگ دیکھ چکے نا کتنے لوگوں کو حراست میں لیا کہ چار چار سو دن جینل نہیں کچھ داری لوگوں نے ایک یہی ہے جو دو دن جائیں ڈر کے ہو جی میں ہیں میں ہیں دباؤ نہیں ہے نہیں اندازہ کریں تحریکت صاف کے رہنماؤں کے خلاف اور بھی آپ پریشن کریں ان کا ہر بندہ جو آر ہے جو آسو بڑا ہو جی بڑا حبہ جی باہر نے کہا گاڑی میں ہو جائے بکواس سارے گد نوچنے والے گد یہ اپنے خاندان سے صرف مال بناتے ہیں بس اور کچھ نہیں انہیں منجن بیچنا ہے لیکن آئے نا دوبارہ عوام میں ان کو انشاءاللہ اللہ کہ پتا جائے گا عوام ساری دنیا کو آنکھیں ہم نے کھول دیں جنگی نہیں کھولیں انشاءاللہ وہ بھی کھول جائیں گی بارن مبارک اور سمی ابراہیم صاحب واپس آگئے حالت ان کی تھی ابتشادت والی اس عمر میں سمی ابراہیم مارا بھی ہوگا نفسیاتی ٹورچر بھی کیا ہوگا جسمانی ٹورچر عمر بھی آپ کو پتا ہے ان کی زیادہ ہوتی جاتی آستہ آستہ اتنی بھی نہیں خیر بار لیکن اللہ انہیں حصلہ دے واپس آگئے اب ان کا لائے عمل دیکھیں گے آگئے کوئی کہتا جی کمپرمائز ہوگئے ہیں کچھ کہتا ہے جی کبر آپ ہے کہ عمران ریاض کو بچائے لیکن میرا عمران ریاض انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوگا اللہ کے حکمہ فضل سے لیکن کی پریس کانفرنس ہی نہ کوئی آد اگرش شیف پاکستان میں ہوتا تو زندہ ہوتا عمران ریاض تو پاکستان میں ہی ہے تین ہفتے ہوگے غائب ہے آئے جی پنجاب کو انہوں نے بلایا وہ کہتا ہے جی افغانستان کے نمبر آ رہے ہیں سارے یہ سارے افغانستان کے نمبروں سے عمران افغانستان میں یہ بڑی خطرناک بات ہے دیکھیں تائر داوڑا اس بھی آپ کو یاد ہوگا داوڑا وہ جو اسلام بات سے اٹھایا تھا ان کا اپنا تھا ان کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا تھا پھر وہ افغانستان ملا وہ سارا معاملہ کو بتا ہے میں نہ امید ہی کہ کوئی بات نہیں کرتا اللہ معاف کرے کبھی بھی نہیں میری امید ہے اور مجھے یقین ہے اور انشاءاللہ لزیل عمران ریاض واپس آئے گا ابھی چیف جسٹس نے جب لاہور نے اس آئی جی کو بریفنگ کو بلا کے پوچھا کہ پہلے تم بریفنگ دو پھر میں حکم دوں گا تو آئی جی نے کہ آئی جی کہ افغانستان کے نمبر ٹریس میں ہمارے پاس صلائیت نہیں ہے صلائیت نہیں ہے میں سمجھے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس صلح جیت نہیں ہے میں جب سن رہے ہیں غیر ملکی نمبر ہے پہلے انہوں نے گاڑی اپنا بات دکھانے کا ڈراما کیا پھر افغانستان اچھا چیف جسٹس نے بڑا اچھا کام بڑا زبردست کام جو بٹی صاحب نے انہوں نے کہا ہم سارے مل کر ایک عمران ریاض کو بازیاب نہیں کروا سکے ہم سب نا اہل ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہم سب بدگردار اور بدنیت لوگ نہیں ہیں سیکٹری دفاع پنجاب کا بیٹھا ہوا سامنے دفاع کا داخلہ کا کوئی رپورٹ نہیں دے رہے یہ پاکستان کا سب سے مشہور آدمی عمران ریاض اور مسنگ پرسنٹ جو نہیں ہے بچارے مسکین ماتر میل ان کا کیا بنتا ہوگا میں تو سوچ سوچ کے ڈر اتنے دنیا میں کسی ملک میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا بادشاہ تو ہونا جہاں پہ یا وہ ممالک جن کی کرنسی پاکستان سے نیچے ہو اور میرا نہیں خیال کہ ایک ایسا ملک رہ گئے گا پاکستان سے نیچے کرنسی میں شاید ہو شاندانہ گلزار وہ تحریک انصاف کی کہہ رہی ہے کہ لاہور جیل سے رہا ہونے والی خواتین ان کے جسم پر دانتوں کے کٹنے کے نشان ہے میں نے کہا کتوں کے پاس جو رہ گئے ہیں ساتھ خواتین کے بیڈی کل اشناخ پریڈ نہیں ہو رہی کیوں چھپا رہے ہیں حالات واقعی خراب ہیں اگر ایسا نہیں تو کھول کر آئے لے جائیں کیمرے اندر دکھائیں دیکھیں اسی ملک میں عثمان ڈار کی والدہ کو عثمان ڈار کو عام آدمی نہیں ہے ریب کی دھمکیاں دے رہے تو یہ جو عام خواتین ہیں بچاری جو پروٹسٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے باہر بندیں بٹھا دی انہوں باتیں کرنے کے لیے سب کو پتا ہے یہ کس طرح کے درندے ہیں اچھا نواز شیخ کی پارٹی صدالت کی بات کریں اس بھی سماعت ہوئی علی باکر نجوی صاحب کے بات انہوں نے درخواست کو ناقاب سماعت قرار دے دی اچھا نواز شیخ کے وکیل کی میں باتیں سنو کیا کہہ رہا ہے عمران خان بھی نائل ہوا اسے عدیسے نہیں اٹھایا گیا ہمارا چور مردہ باگ آپ کو چور زندہ باگ عمران خان شیخشید اور سراج الحق نے کیس ڈالا وہ سارے سادق امین نے مطلب وہ پھر کہتا ہے ہمارا کیس پانچ سرکنی بینچ کو ٹرانسپر کریں مطلب یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کے ساتھ نواز شیخ کو ہمارا کوئی شرم بندے کو کرنی چاہیے خدا کا خوف کریں اشارہ ملے آپ کو ٹھیک ہے میں جانتا ہوں الطاف حسین کی تقریر کا بھی اشارہ ملے لیکن دونوں اچھا آنے اچھا نواز شیخ والتاہ دونوں نہیں آنا ہے دونوں وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم صرف تقریر کریں بس سارے معاملات حال ہو جائے ہیں معاملات حال ہو جائے تھے جب صاحب چین سے واپس آئے تھے لیکن پیچھے جو امریکہ اور لندن سے ہو گئے تھے انہوں نے سارا خام خراب کر دیا یہ دو گروہوں کی لڑائی میں عوام پیس رہی ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو سارا معاملہ ہے بس دو گروہوں کا ہے یہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور تباہی بربادی ہو رہی ہیں خان کے پاکستان میں ایک سو اسی کا ڈالر پرانے پاکستان میں دو سو اسی اور ہمارے پاکستان میں تین سو پچیس اب پدنی اپنے پاکستان میں پانچ سو گھر تک چلا جائے پیسے ہیں نہیں کواللہ پور پہ بھی انہوں نے جہاز ان کا وہ پنجابیوں نے ڈک لیا تھا پکڑ کے اٹھا لیا جہاز کو کہ نہیں جانے دیں گے تو میں کرز کی کس دو پہلے ملین ڈالرز دینے ہیں ان کے پی آئی ایک اجاز ہیں کہ بس میں ہوئے تو اسے تب پائلٹ سے تھوڑی پرس کانفرنس ہی کروا دیں کہ میں خود جہاز لے کے وہاں کیا تھا میرے پر پریشر بھال کوئی نہیں ہے مریم نواز خدیجہ شاہ کے کپڑوں کی تصویریں اچھل اچھل کے خدیجہ شاہ کے پر پریشر بھی ڈالا نہیں نکلنے دے رہی خدیجہ شاہ ہوگی وہ دو تین اور لڑکی ہیں ان کو مریم نواز نہیں نکلنے دے رہی ان کو نہیں نکلنے دے رہی وہ بہت کچھ سامپ دھسنے کے لیے بہتاب ہوتا ہے نا یہ خواتین سے جو سلوک اور اس کی ذمہ داری ہیں میں تو کل وہ پرنسس کیٹ میڈلڈن کی بات کر رہا تھا شہزادی کے وہ کپڑے پہن دی پتا چلا مریم نواز اس کے خدیجہ شاہ جو ہی سے پتا چلا شہزادی نے پہنے انہوں نے اپنی نوازی تک پوری لائنی خرید دی اس کے کپڑے ہوئی ایلان برینڈ ہے بہت بڑی اس کی یہ ساری ہمرا خواتین جو مریم نواز ان کی کنیزیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں نار کے لیے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ساری کی ساری یہ کپڑے پہنتی ہیں اسی طرح ایلان بڑی برینڈ خدیجہ شاہ کی اب چونکہ نا غصہ ہے کہ یار یہ اتنی بڑی وہ ڈیزائنر ادھر عمران صاحب کس طرح وہ جا کے باہر درنے دے رہی اور شور مچا رہی بس کے پیچھے پڑ گی پھر وہ پتہ چلا اس کا نانا ہو تو میرے والد کا یہ معامل ہے عاصف نواز والا پھر وہ اور پریشر باقی وہ دو تین جو اس کا مزاق ہڑھاتی تھی مریم نواز کی ٹوٹر پہ دیکھیں سمی ابراہیم کو بھی انہوں نے نہیں پکڑا اسی لیے وہ جب اکثر بگا سمی ابراہیم سے ایک منٹ کی وہ ہسی کرتے تھے اس پہ انہیں بڑی تب چڑھتی تھی یہ مریم نواز یہ دلوں میں رکھتے ہیں یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں وہ پھر کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار ہیں کہ چمپو چمات وہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے ویسے ہی تیز ہویا کچھ لوگ ویسے ہی پاغل ہو جاتے ہیں مطلب نہ تین میں نہ تیرہ نہ آپ کا کچھ نہ لینا دینا زندگی پوری ان کی ہو سکتا ملاقات ہی نہ ہونا مریم سے نہ نواز سے نہ کسی سے بھی ساری زندگی ان کی گاڑی کا ٹائر بھی نہ دیکھ سکیں لیکن پاگل ہو جائیں گے اس کے لیے نہ کوئی نظریہ نہ کچھ وہ بیٹھا وہ چار ساڑے سمجھ سے دیکھیں آپ دنیا کے کسی انسان کو دنیا کے کسی انسان کو اپنے سمجھیں بٹھا کے کہیں کہ ایک ایسا شخص جو ساڑے چار سال سے ملک سے باہر ہے جس نے اپنی بیوی اپنے والد کا جنازہ چھوڑا اور وہ ملک میں نہیں ہے اس نے چھبیس عیدے ملک سے باہر کی اس کے سارے احساسے باہر ہیں اس کے بچے باہر ہیں اس نے صرف حکومت کی ملک میں یہ اس کی خاندان کی کرپشن کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہیں اور یہ شخص اس کو مانتے ہیں میں وہ پڑھے لکھے پروفیسر صاحب مجھے ملے یہاں بہت بڑی انیویسٹی میں پڑھاتے ہیں میں ان کی باتیں سن کے یقین کریں میرے پیروت لازمی بہران میں نے خوشی بھی ہوئی میں نے کہا خوشی بھی یا ان کے خاندان میں شروع سے غلامی ایک چلتی جا رہی ہے باپ دادا پڑ دادا کے ورثے میں انہیں غلامی ملی ہوئی ہے کہ اس کا دادا میرے دادا کا میں نوکر تھا تو آج میں ان کا نوکر ہوں وہ والا چکر تھا یا ان کے لیے کچھ فیور کسی کو مل گی بزنس کاروبار میں تو یا وہ لوگ جن کے دماغ کے اندر واقعی بہت سا برا ہوا ہے پار انشال اگلی ویڈیو میں میں بزید کنفرمیشن آپ کو دوں گا جو میں نے میسیجز کی ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ خبریں جو کنفرم کر کے انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے نہیں اللہ حافظ